موسیقی بائی 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 ٹائے ٹائے سواد کلام سب کچھ بائی بائی واپس جا رہے ہیں ہم کاؤ اللہ حافظ کاؤ موسیقی یہ دیکھیں ٹریفک ساری جام ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن تھا یا دفعہ 144 تھا وہ کل ختم ہوا ہے کل تک یہ لوگوں کو واپس کر رہے تھے لیکن ختم ہوئے تو آج یہ دیکھ لیں کیا حال بن گیا روڈو کا روڈ ٹرافک کی وجہ سے بلاک ہو گئے ہیں تقریبا تقریبا ہم واپسی کر رہے ہیں لیکن واپسی بھی ہمارے لئے بہت مشکل موسیقی 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 ہماری واپسی ہو رہی ہے اور ہم ہیں اس وقت کالام روڈ بے کالام سے واپس جا رہے ہیں بہرین اور بہرین سے ہم جائیں گے سیدھا مہنگورا اور مہنگورا سے ہوتے ہوئے واپس اسلامباد کے لئے ہم نکلے ہیں لیکن رستے میں ٹرافک اتنی زیادہ جام ہو چکی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج ادھر سے نکل پائیں گے کیونکہ آپ دیکھ لیں میرا کیمرہ جدھے تک آپ کو دکھا سکتا ہے ادھر تک ساری ٹرافک جیام ہے میں آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ساری ٹرافک جیام ہے اور اگر آپ بیک کی طرف جاتے ہیں تو بیک پہ بھی اتنے ٹرافک تقریبا جیام ہے تقریبا ایک کلومیٹر چلا ہوں اور ایک کلومیٹر چال کے ادھر آیا ہوں اور یہاں پہ نکلنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں یہ دیکھیں ہم تقریباً میں پیچھے سے پیدل ایک کلومیٹر کا سفر کر کے ادھر تک پہنچ کے ہوں اور ابھی تک ادھر تک کوئی چانس نہیں ہے کہ یہاں سے ٹرافک کھلے یہ دیکھیں فل جام مکمل جام بابا ارنان یہ گریہ وہ دیکھیں نا نیچے چلتے ہیں یہاں مہاپور میں چلے نا نیچے چلتے ہیں چلتے ہیں مجھے وہ ادھر چانس پہلتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں اس پہ چلتے ہیں بابا؟ اترتے ہیں کہاں پہ چلتے ہیں اس پہ چلتے ہیں یہاں پہ ٹرافک باندے ہیں اس و جا سے کیوں کہ رود سے ٹوٹا ہوا ہے پلے ٹوٹی ہوئی ہے انہوں نے گاڑیاں روکی ہوئی ہے ایک ہے گاڑی ایک طرف ہلی چھوڑتے اور دوسری گاڑی دوسری طرف ہلی تو ڈیو ٹوڈیس ریزن ٹریک جہاں میں اور ایک یہ ٹرک بھی فسا ہوا ہے اس کے ایک اور فجائی ہے یہ ٹرک بھی فسا ہوا ہے بہت نہیں خراب ہے کیا ہے پٹ جو کچھ بھی ہے ٹریک تو جہاں میں بہت نہیں خراب ہے نا بھائی ماما بھائی ہمیں سالا ہے بہت رہا ہے اب واپسی بھی ہمیں اتنی زیادہ مشکل ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اب دل کر رہا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں بار بار دل پوچھ رہا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں آئے یہ دیکھیں کو اس اسم کے صورتحال ہے یہ اور اب یہ بہتر ہے کہ بندہ سواد نہیں آئے تو اچھا ہے یہ اس اسم کی ٹوٹی ہوئی ہے پلی اور کروسنگ کرنے میں گاڑیوں کو مسئلہ ہو رہا ہے یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اپنے اپنی گاڑیوں سے اترے ہوئے ہیں اور اگر گاڑیوں میں رہا گیا ہے باقی لوگ سارے گاڑیوں سے اتر کے دوبارہ پکنک منانے لگیں ایک دفعہ واپسی بھی پھر جانے والی ٹرافک بھی اسی طرح باندھ ہے کیونکہ ایک گاڑی اتر سے چھوڑتے ہیں اور ایک گاڑی اتر سے چھوڑتے ہیں تو اس ور جیزے ٹرافک تو کھلے کی بھائی اگر سو گاڑی ہیں تو ہمارا نمبر آئے گا دو سو گاڑیوں کے بعد اور اگر ایک گاڑی بھی ایک منٹ لگتا ہے جانے بھی تو ہمارا نمبر آئے گا دو سو منٹ بعد ایک گاڑی ہے تو ہمارا نمبر آئے گاڑی ہے تو ہمارا نمبر آئے گاڑی سو گزارا کرتا ہے اور دریائے دریائے سوات بھی اپنی آروج پہ ہیں اپنی آب اتاب کے ساتھ بہر آئے گاڑی ہے یہ دیکھیں میں تقیباً ایک کلومیٹر سے زیادہ آ چکا ہوں آگے اور حال یہ بنا ہوا ہے کہ ٹرافک جام ہی جہاں ہے جدے تک نظر جا رہی ہے ٹرافک جام ہے ٹرافک جام ہے ٹرافک جام ہے ساری اب یقین مانے کہ دو کلومیٹر سے زیادہ میں چال چکا ہوں پیدل اور ابھی تک بھی لائنیں ٹوٹنے کا کوئی کوئی وہ نہیں ہے پروگرام نہیں لگ رہا کیونکہ دونوں ٹرافک دونوں طرف کی جو وہ ہے ٹرافک ہے وہ بالکل رکی ہے ایک جگہ پہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں سے جب تک وہ ٹراک نہیں نکلے گا جو خراب ٹراک ہے تب تک ٹرافک نہیں نکل سکتی اور ٹراک نکلنے کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے تو اگر ٹراک نہیں نکلے گا تو دونوں طرح سے ٹرافک مسلسل آ بھی رہی ہے پیچھے سے تو یہ مزید سے مزید تار ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ پوزیشن ہے کچھ اور ادھر سے اس طرف دیکھیں تو یہ پوزیشن ہے میں تقریباً چال کے آئے ہوں دو کلومیٹر سے زیادہ تو برحال آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹ آپ کو میں دے دوں گا ماشااللہ سیر کے مزے یہ ہے سواد کلام واپسی بھی آنے والوں کی مت ماری ہوئی ہے اور جانے والوں کی بھی مت ماری ہوئی ہے بہت سائٹس یا بہت سائٹس موزی بھی بہت سائٹس موسیقی 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 زندگی میں ایسا ٹور کبھی نہیں کیا جیسا اب ہوا ہے یا اس بار ہوا ہے اور میرے خیال میں اس ٹور کے بعد میرے اگلے ٹور کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی کیونکہ جاتے ہوئے بھی ہم آٹھ گھندے لگردار فسے رہے ہیں ٹریفک میں جاتے ہوئے یہ وجہ تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں کھلا تھا اور ٹریفک پولیس نے ہمیں روک لیا تھا اور پھر دوست کی مدد سے وہ ہم نکل گئے ہیں لیکن ہم نے ویٹ کیا تھا تقریباً ساڑھے گیرہ سے لے کے شام سات بجے تھا اور واپسی بھی جب ہم جانے لگے ہیں تو ادھر یہ دیکھ لیں واپسی ٹریفک جو ہے وہ جام ہو چکی ہے اور پچھلے ہم تین گھنٹے سے مسلسلے در فسے ہوئے اس ٹریفک میں نہ کوئی گاڑی آگن آ رہی ہے نہ پیچھ جا رہی ہے مکمل سٹاک ہے تو کچھ یہ اس قسم کا سیاد سین ہوا ہے تو میری تو اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی کسی قسم کی بھی ٹور کی اب میں کوئی لمبا ٹور نہیں کرنا زیادہ کیونکہ اگر اتنی تکلیف آپ کو ہو تو ٹور پر نکلنے کا مقصد جا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ فرش کریں اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو نہ کہ آپ اپنے دماغ پر مزید ٹنشن ڈال لیں تو ادھر ابھی کچھ یہی صورتحال بنی ہے کہ ہمارے دماغ پر آپ مزید ٹنشن بنی ہوئی ہے کال بہت زیادہ ٹنشن دی اور آج اس سے بھی زیادہ ٹنشن ہے سو کہیں بھی جائیں جانے سے پہلے کذیر کر لیں رستوں کا ہر چیز کا اور جو تیواروں پر چھٹی ہوتی ہیں ان پر تو بالکل نہ نکلیں باہر کیونکہ زلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے ایکسپیرینس جا واپسی کے بارے میں ابھی تک کیلئے یہی ایکسپیرینس تھا کہ ہم مسلسل تین یا چار گھنڈے سے فسے ہوئے ہیں پیچے کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہوگے جی ابھی شام ہو چکی ہے اور ابھی جا کے ہمارے رستہ میں لائے ابھی میں جانے لگا ہوں گھار فاپس انشاءاللہ پانچ چھ گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم